بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت شیق عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے اقوال مبارکہ سامن حضرت شیق عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تو اللہ کی راہ میں مستحق کو بھی دے اور اسے بھی دے جو مستحق نہیں ہے اللہ تجھے وہ بھی دے گا جس کا تم مستحق ہے اور وہ بھی دے گا جس کا تم مستحق نہیں ہے بے شک سامن حضرت شیق عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا قول مبارک ہے جب تک تیرا غرور اور غصہ باقی ہے اپنے آپ کو نیک لوگوں میں شمار مت کر آپ نے شاہ فرمایا اللہ کی ذکر سے غافل ہو جانا دلوں کی موت ہے پس جو کوئی اپنے دل کو زندہ کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ دل کو ذکرِ خداوندی کے لئے چھوڑ دے حضرت شیعہ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر صبر نہ ہو تو تنگ دستی اور بیماری ایک عذاب ہے اور اگر صبر ہو تو کرامت و عزت ہے بے شک سامین حضرت شیعہ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی ذات کی طرف دیکھ جس کی نظرِ رحمت تجھ پہ سایہ کیے ہوئے ہیں اسی کی طرف توجہ کا جس کا فضل تیری جانمت توجہ ہے اس کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھا جو تجھے دوست رکھتا ہے اسے جواب دے جو تجھے بلا رہا ہے سبحان اللہ آپ نے شاہ فرمایا جس برطن میں جو چیز ہوتی ہے وہی اسے چلکا کرتی ہے لہٰذا جو کچھ تیرے قلم میں ہوگا وہی تیرے عذاب پہ چلکے گا بے شک آپ فرماتے ہیں کہ معاشرے کے غریب فکرہ محتاج لوگوں کا کیا رکھنا ایمان ہے دوسروں کی خاطر مال اور اپنا وقت خرج کرنا اللہ کو بہت محبوب ہے بے شک سامین حضرت سیدنا غوثی آزم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عمل کے بغیر تیرے علم کا اور اخلاص کے بغیر تیرے عمل کا کچھ اعتبار نہیں کیونکہ علم بغیر عمل کے اور عمل بغیر اخلاص کے جسم بغیر روح کی طرح ہے بے شک آپ فرماتے ہیں اللہ کے کام کر اللہ تیرے کام کرے گا بے شک آپ فرماتے ہیں اللہ والے تعایت کرتے ہیں اور اس پر بے خوف رکھتے ہیں اور تم گناہ کرتے ہو مگر بے خوف ہو سامین حضرت شیق عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دس چیزیں دس چیزوں کو کھا جاتی ہیں تو بغنا کو جھوٹ و زنا رزق کو صدقہ بلا کو غیبت عمال سالحہ کو غم عمر کو غصہ عقل کو تکبر علم کو ظلم یا رشوت عدل کو نیکی بدی کو اوکے رات دے کر احسان جتانا سواب کو سرکاری گوزی آزم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اولیاء اللہ کی کبھی بیعت بھی نہ کرنا وہ کچھ نہیں کہیں گے لیکن اللہ آپ کو نہیں چھوڑے گا آپ فرماتے ہیں بعض وقت اللہ کا بندے کی درخواست کو قبول نہ کرنا بندے پر شفقت کی وجہ سے ہوتا ہے سامین سرکاری گوزی آزم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دین کی اصل عقل عقل کی اصل علم اور علم کی اصل صبر ہے لہذا صبر قدام انہاں سے کبھی نہ چھوڑو آپ فرماتے ہیں اللہ پاک سے دعا کیا کریں کہ آپ کے ہر دعا قبول مت ہو صرف وہی دعا قبول کی جائے جس میں بہتری ہو بیشتر آپ فرماتے ہیں تمام اچھائیوں کا مجموعہ عمل سیکھنا عمل کرنا دوسروں کو سکھانا ہے بیشتر آپ فرماتے ہیں بہترین عمل لوگوں کو دینا ہے لوگوں سے لینا نہیں سامینہ حضرت شیخ عبدالقادر چلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگوں کے سامنے معزز بنے رہو اگر اپنا فلاس ظاہر کرو گے تو لوگوں کی نگاہوں سے گر جاؤ گی بیشتر آپ فرماتے ہیں تنہائی میں خموش رہنا بہادری نہیں مجلس میں خموش رہنے کی کوشش کرو سامین سرکاری گوثی عظم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب عمل میں تجھے حلاوت نہ ملے تو یوں سمجھ لو کہ تُو نے اسے کیا ہی نہیں آپ فرماتے ہیں ذکر جب کلمی جگہ بنا لیتا ہے تو بندہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں دائمی مشکول ہو جاتا ہے چاہے اس کی زبان خموش ہو سامین حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کا کول مبارک ہے جسے کوئی اعزاء نہ پہنچے اس میں کوئی قبی نہیں ہے بیشتر آپ فرماتے ہیں مستحق سائل اللہ تعالیٰ کا حدیعہ ہے جو بندے کی طرف بے جا جاتا ہے سرکاری بوسی عظم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو نفس کو درست کرنا چاہے وہ سے سقوت اور حسن عدب کی لگام دے سرکاری بوسی عظم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں علم کا تقاضی عمل ہے اگر تم علم پر عمل کرتے تو دنیا سے بھاگ دے کیونکہ علم میں کوئی چیز نہیں جو حب دنیا پر دلالت کرے بیشتر اللہ پاکم سب کو تمام اولی اکرام سے محبت کرنے والا اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے اللہم آمین دعا مجات رکھیے کا جزاک اللہ موسیقا موسیقا